مباشر لکمان سب وہ جائٹ نہیں ان کو رہنا چاہیے اور سپریم جورشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس ان کے نام سے دائر ہو گیا اب جس صحافی نے یا یوٹیوبر نے یا ادارے نے ان کے خلاف یہ خبر دی کہ ان کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہو گیا اور اس میں یہ کہا گیا یا یہ الزام ہے تو ان کو قانونی نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں جیسے غریدہ فاروقی ہیں ہماری کلیگ ہیں ان کو ہوا ہے امار سلنگی ہیں وہ بھی صحافی ہیں ان کو بھی ہوا اور ایک کوئی عیوب صاحب ہیں ان کا ہی مجھے پتا پھر مجھے پتا چلا ہے کہ پی ٹی اے کو بھی نوٹسز گئے پیمرا کو بھی نوٹسز گئے ہیں کہ جناب یہ چینلز پہ کیا ہو رہا اور کیسے چل رہا ہے پی ٹی اے کا مطلب ہے سوشل میڈیا اوبیسلی کہ یہ ٹویٹر تو پہلی بانتا ہے ہمارا انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو پی ٹی اے تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانس ہی جب انٹرنیٹ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر کسی قسم کا سوشل میڈیا نہیں ہوگا لیکن کل رات کو میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے لیٹ نائٹ اپنا اس کی ریپورٹس آئیں کوٹ کی کہ آپ کوٹ نے سمر ویکیشنز تاکہ اس کیس کو ملتوی کر دیا پہلے غالباً کوٹ میں جو بات چیت ہوئی ان کی کسی جنرلس تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کو گرمیوں کی چھوٹیاں جو ہیں ڈیالا جیل کے اندر گزارنی پڑیں لیکن بہرحال اس کے بعد کوٹ نے دو مہینے کی بریک لے لی ہے جب مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کون سے ملک ہیں جہاں پہ کوٹس جو ہیں وہ سمر ویکیشن لیتے ہیں ونٹر ویکیشن لیتے ہیں جسا بچوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں سکول کالجز میں لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً تیس لاگ سے زیادہ پنڈنگ کیسز ہیں اور ان پنڈنگ کیسز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کئی اپنا پتہ نہیں سالہ سال سے چل رہے ہیں کئی جنریشن سے چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو چھوٹیاں لینی ہیں اور ہمیں چھوٹیوں کی ضرورت ہے ہم پورے جیجز بھی نہیں آنے دیں گے تاکہ ہماری حیثیت بھی رہے اور خود جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم پچیس ہزار جیجز کی کمی ہے ہمارے ملک میں یہ تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور سپریم کورٹ کے جج ہیں منصور علی شاہ صاحب جب وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ بات صحیح ہے حرف بحرف صحیح ہے لیکن کل کی پیشی سے مجھے دو باتیں انہوں نے مجھے کنفیوز کر گیا ایک تو یہ ہے کہ عدالت نے اس کو اتنا لمبا کیوں کھیجا دو ڈھائی مینے کیوں لے گئی آگے عدالت کراچی انیورسٹری کو حکم کرتی کہ کل تک ہمیں بتاؤ اس ڈگری کے مطلق ہمیں نوٹس دو اور یہ ڈگری صحیح ہے کہ یا صحیح نہیں ہے اور اس حساب سے آج ہی سزائیں دے جاتے جن کو دینی تھی تو اچھا ہوتا نا یہ دو مہنے تین مہنے ہر ایک جو ہے وہ تکلیف میں رہے گا وہ جج صاحب بچا رہے ہیں ان کے لئے بھی کتنی مشکل کی بات ہے کہ لوگ روز ان سے پوچھیں گے آپ کے کیس کا کیا بنا آپ کے کیس کا کیا بنا وہ توہین دالت جو آپ کے خلاف ہوئی وہ کیا بنا یا آپ کی وجہ سے جو ہوئی اجا بل فرض بل فرض یعنی ایک صورت میں تو ان تمام صحابیوں کو معافی ماننی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈگری اگر واقعی جالی نہیں ہے اصلی ہے تو پھر تو معافی بالکل بنتی ہے اور کانوں کو پکڑ کے بنتی ہے اور امار سلنگی کو تو میں جانتا نہیں ہوں لیکن غریدہ فاروقی کو میں جانتا ہوں ان کو تو میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ پھر اگر ڈگری صحیح ہے تو آپ اپولوجائز کر لیں اور آن ائر اپولوجائز کریں اور وہ اچھی صحافی ہیں آنرابل ہیں ان کو کوئی اتراز نہیں ہوگا وہ کر لیں گی بالکل اس پہ لیکن جج صاحب نے یہ نہیں بتایا یا دالت نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ بل فرض اگر دو مہینے کے بعد کراچی سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ وہ ڈگری واقعی جالی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کیا ان صحافیوں سے مافیا مانگی جائیں گی کون کون مافی مانگے گا ان سے اور پھر کیا جس بھی جج کے پر اگر وہ الزام سے ہی ثابت ہو جاتا ہے تو انہوں نے اب تک جتنی تنخواہیں مراد لیں نہ صرف جج کی حیثیت سے بلکہ اس سے پہلے جتنے سرکاری عودوں پر ہے کیا وہ مراد بھی واپس لی جائیں گی اس کے جواب بھی مجھے ملا اور ایک اور جواب جس کا میں بڑا منتظر تھا دو سال پہلے ایک کیس ہوا ایک سائل کا میرے پاس ویڈیو آیا اور اس ویڈیو میں بچارہ رو رو کے بلبلہ بلبلہ کے کہہ رہا ہے کہ اس کے نوجوان بچے کو اور اس بچے کے ایک دوست کو ایک سرکاری گاڑی نے کچل کر رکھ دیا اس نے گاڑی کا نمبر بھی بتایا الی جے سیونٹین اور پھر اپنا اس کا بچہ اور وہ دوسرا بچہ جو ہے دونوں موقع پر بچارے جاں بھاک ہو گئے اب یہ دو سال پہلے کا واقعہ وہ ابھی تک اس کی ریپورٹ نہیں ہوئی ہے بلکہ جب اس کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر بقول اس شخص کے اس کے گھر پہ یعنی وہاں پہ اسلامباد کی پولیس مانسرہ کے پولیس اور جج صاحب کے سابزہ دے گئے اور ان کو ایک جج صاحب کے سابزہ دے گئے ملکس ان کا نام ان کو کہا کہ یہ خبردار اپنی ریپورٹ واپس لو تو ان نے کہا کہ آپ فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں تدفین کے لیے نہیں آئے کوئی بات نہیں کل کے پور دعا کر لیں تو ان نے کہا نہیں تم یہ ریپورٹ واپس لو تو گویا ایک صاحب کا استحقاق جو ہے وہ کسی بھی نوجوان کی موت سے بڑا ہے یا دو نوجوانوں کی موت سے بڑا ہے اچھا پتا یہ چلا جو بقول اس شخص کے جو ریپورٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس گاڑی کو جج صاحب کی سابزہ دی چلا رہی تھی جج صاحب کے زیر استعمال وہ گاڑی تھی ان کی سابزہ دی وہ چلا رہی تھی اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ان کے پاس لائسنس تھا کہ نہیں تھا کیا وہ انڈر ایج ہیں کہ وہ صحیح اور ایٹین ہیں لیکن بعد میں اپنا اس کو کوشش کی گئی کہ جناب رد و بدل ہو اور یہاں تک کہ تھانے کے اندر سے اس ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی کو بدلا لیا گیا بدل سکتے ہیں بھائی یہاں تو نارمل مجرم بدل لیتا ہے یہ تو بڑے اثر سوخ والے لوگ ہیں طاقت کا سرچشمہ ہیں یہ لوگ تو ویڈیو بھی ہر جگہ چل رہی ہے اب اگر میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں تو میرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے سوال ہے ایک سائل جس کا بچہ مر گیا اس بچے کا دوست مر گیا اور بقول اس کے ایک جج صاحب کی بیٹی نے اس کو کچل دیا تو ان جج صاحب کا مجھے یہ پتا چلا کہ ان کو پرموٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ بھی انسان ہیں اور حضر اپنے گربان میں جھنکے ہیں چھوڑ دیں آئین اور قانون کو چھوڑ دیں قرآن اور سنت کو ہم روز یہ باشن سنتی ہیں یہاں پہ یہ صرف مجھے بتائیں کہ اس ملک کا قانون یقصہ ہونا چاہیے اریک کیلئے کہ نہیں ہونا چاہیے اب نام آگیا ہے نا تو کیا یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گاڑی کس کی زیر استعمال تھی اس گاڑی کو کون چلا رہا تھا اور اس کے پر پرچا نہیں ہونا چاہیے کیا پولیس کو تفتیش نہیں کرنی چاہیے کہ کجا اس کا پولیس اسلامباد سے اٹھے اور منصرے جائے اور اس آدمی کو زبدستی کہنے کوش کرے کہ تم اپنے بچے کا جو قتل ہوا ناجائز اس کی رپورٹ واپس لے لو تو اب اگر میں یہ کیس اٹھا رہا ہوں تو فاضل عدالت مجھے یہ بتا دے کیا یہ بھی توہین عدالت ہے کیا میں بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہوں جس طرح غریدہ فاروقی یا مار سلنگی ہیں کیا یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی آدمی قتل بھی کر دے تو ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے کیا آئین ہمیں پابند کرتا ہے اس کا اگر تو کرتا ہے بتا دے ہم چھپو جائیں گے اور معافی بھی مانگ لیں گے میں خود معافی مانگوں گا لیکن کیا ہمیں اسلام ہمارا دین ہمارا قرآن اور ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں ہم ظلم ہوتا دیکھیں تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں تو اگر تو ہم یہ کر رہے ہیں تو جسٹس قاضی فائصہ صاحب تو کیا یہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہے کہ ہم اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کے مطابق آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں میرے ان سوالوں کا جواب مجھے کیا ملنا لیکن جب ظلم پڑ جاتا ہے ظلم پڑ جاتا ہے تو پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا کہ اے رب زلجلال فیرون تو کب سے تیری مخالفت کر رہا تھا میری مخالفت کر رہا تھا دیکن تو نے اس کو تباہ کیا اتنے سالوں کے بعد غرق کیا نیل میں اتنے سالوں کے بعد تو اتنے سال اس کو کیوں چلنے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب آیا اس لیے کہ یہ حکومت انصاف کے اوپر کر رہا تھا یہ ظلم نہیں کر رہا تھا اور جب اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ پکڑ میں آگیا اس کا بھی پتا کر لیجئے گا یہ میں نے صحیح واقعہ کوٹ کیا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی کنٹیمٹ آنو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ